ہتیسگر کی راجتھانی رائپور اور بلاسپور میں انلاک کو لے کر فیصلہ ہو گیا ہے آج سے راجتھانی کی سبھی دکانیں رات آٹھ بجے تک کھل سکیں گی وہیں بلاسپور میں ٹھیک اسی طرح فیصلہ لیا گیا ہے بلاسپور میں بھی آج سے رات آٹھ بجے تک سبھی دکانیں کھولی جا سکیں گی لاؤگڈاؤن کو سکت ختم ہو چکا ہے لیکن کچھ شرطیں ابھی بھی بنی رہیں گی وہیں ہوتلوں کو ہوم ڈیلیفری کے لیے رات دس بجے تکی چھوٹ دی جائے گی اور اس دوران ماسک، فیزیکل، ڈسٹنسنگ اور سنیٹائزر سہیت انے ضروری نیاموں کا سبھی کو کڑھائی سے پالن کرنا ہوگا اور اس پر سارے سوانکاری کے لیے ہمارا ساتھ میں سمبت آتا جھوڑ گئے ہیں راجتھانی رائپور سے سپریہ پانڈے سپریہ لاؤگڈاؤن پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے پر کہا زوارہ ہے کہ کچھ شرطیں ابھی بھی باقی رہیں گی جس کا لوگوں کو پالن کرنا ہوگا وہ کونسی شرطیں ہیں جبنکل آج سے راجتھانی رائپور انڈاک ہو چکا ہے اور انڈاک ہوتے ہی بازاروں میں بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے اگر ہم بات کریں نیام وش شرطوں کی تو نیام وش شرط یہ ہے کہ لوگوں کو ماسک لگا کر ہی بازاروں میں پرویش کرنے دیا جائے گا جگہ جگہ لاؤڈ سپیکر کے مادیم سے لوگوں کو جاگرک کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی سبھی کو سوشل ڈسٹینسیگ کا بھی پالن کرنا ہوگا تمام جو احتیاط ہے تمام جو گائیڈ لائن ہے اس کا پالن کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی پہلے یہ شرطیں تھی کہ یاکہ کوئی جگتی سوشل ڈسٹینسنگ یا ماسک نہیں لگاتا ہے تو سیدھے دکان ڈار پر کاروائی کی جاتی تھی لیکن اب اس نیام میں اور سکتی بڑھتی گئی ہے سیدھے اس جگتی پر کاروائی ہوگی اور کس طرح سے انہوں نے ماسک نہیں لگایا سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں کیا اس طرح کے تمام جو کاروائی ہے وہ کی جائے گی جرمانہ بھی لیا جائے گا اور لگاتار جو ہے کاروائی کی جاری ہے رازدھانی رائپور میں چار پہیا واہن میں تین سواری ہی بیٹھ پائیں گے اور اس کے ساتھ ہی دو پھائی آوان میں دو سواری کوئی عنومتی ہوگی تو اس طریقے سے یہاں پر جو تیاری ہے سپریہ اس وقت آپ مارکیٹ میں موجود ہیں میں چاہوں گی ہمارے درشکوں کو آپ بہا کا نظارہ دکھائیں کہ کس طرح سے دکاندار پالن کر آ رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا اور جتنہ کتنا زیادہ جاگرک دکھائی دی رہی ہے بلکل آج ہم آپ کو بازار کا بھی نظارہ دکھانا چاہیں گے یہ ہم بازاروں میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر گراہک جو ہے وہ سبزیاں لیتے ہوئے بھی نظارہ رہے ہیں اور وہی اندیکس دکانوں پر جو سمان ہے وہ بھی گراہک لیتے ہوئے نظارہ رہے ہیں بھیڑ جو ہے وہ پہلے کے مقابلے کم دیکھی جارہی ہے کیونکہ آپ کو بتا دو کہ صبح سے ہی کلیکٹر اور ایس پی نے بھرمڑ کیا ہے اور دکانداروں کو سمجھائج بھی دیا ہے کی زیادہ بھیڑ نہ بڑھائے تو اسی طریقے سے یہاں پر کم بھیڑ ہے اور لوگ ابھی سمان جو ہے وہ کھڑکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چاہید اسی وجہ سے ہی دکانوں کا جو سمیں ہے وہ سبھی دکانوں کا سمیں جو ہے وہ آن بجے تک کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو کسی طرح کی سویدھا نہ ہو ایک طرف سکت لوگ ڈاؤن تھا تو دوسری طرف لوگ جو ہے وہ کافی بھیڑ بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے جسے دیکھتے ہوئے یہاں پر لوگوں کو کسی بھی طرح کی سویدھا نہ ہو اس کا دھان رکھا گیا ہے اسی وجہ سے سبھی تمام دکانوں کا جو سمیں ہے وہ رات آٹھ بجے سے کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی جو بیقتی ہے وہ اپنے آرام سے نردھاریت سمیں پر جب اس کو آنا ہے تبائے اور حالک یہ بھی جب کچھ دکانے ہیں وہ نہیں کھولی گئی ہے کیونکہ کچھ دکانوں کا ٹائم گیارہ بجے ہے کوئی دس بجے اپنی دکان کھولتا ہے تو اسی طریقے سے یہاں پر دکان در چاہے تو کسی بھی سمیں پر اپنے دکان کھول سکتا ہے لیکن اس کے دکانوں کا نردھاریت سمیں رات آٹھ بجے ہوگا یہاں پر پولیس کی پیٹرولیگ ٹیم بھی لگا در گھوم رہی ہے نگر کی ادھکاری اور ساتھ یہ پولیس پرشاہ سان کی ٹیم یہاں پر موجود ہے یادی لوگوں کی زیادہ دھیڑ بڑھتی ہے تو اسے بھی نیانترن کرنے کی جو روپ ریکھا ہے وہ بنائی جائے گی ساتھ یہ جگہ جگہ جو لاؤڈ سپیکر ہے اس کے مادیم سے لوگوں کو جاگ روک کیا جا رہا ہے کہ وہ کورونا سنبندی گائیڈ لائن کا پالن کریں اور اس بار جاچ کی جو بیوستہ ہے وہ کافی سکت ہوگی پہلے جاچ جو کسی پہلے جاچ کیلئے جو بل لگائے گئے تھے وہ کافی کم تھے اور اب جاچ کے بل دگنے لگائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اب لوگ کہیں پر بچ نہیں پائیں گے انہیں جاچ کرانا ہی ہوگا کوئی ماسک نہیں لگایا ہے کوئی شوشل ڈسنسنگ کا پالن نہیں کر رہا ہے زیادہ بھیر بھار والی جگہ پر یا دی کوئی جاتا ہے تو اس پر تطکال کاروائی بھی کی جا سکتی ہے وارکہ میں سپریار اس بار گنتا بھی کافی زیادہ آویر نظر آ رہی ہے تصفیروں میں ہم نے دیکھا کہ ہر کوئی ماسک کو ویر کیا ہوا ہے ہر کوئی جاگ روک دکھائی دے رہا ہے پر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کورونا سنکربیتوں پر کتنا کنٹرول ہوتا ہے چلیے آپ نظر بنایا رکھئے گا تمام چند کاری ساتھ چلیے آپ نظر بنایا رکھئے گا